جو ایرر تھا اس کو ہم نے ریزول کرنے کے لیے اس کے بیگ پرانے ورزن پر جا کے اس کو سٹارٹ کیے تھے تو وہ چال ہو گیا تھا اس پر کلک کر رہا ہوں تو یہ ورزن سٹارٹ ہو جا رہا ہے اور اس ٹائم پر جو ورزن پر رہا تھا وہ یہ تھرٹین ہے جس کے اندر جو ایرر تھا وہ ffmpg.dll فائل میسنگ تھا تو ابھی بھی اس میں نہیں ہے تو اس کو ہم اگر ڈبل کلک کرنے کے رن کرتے تو ابھی بھی وہی سیم ایرر دکھا رہا ہے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں ایک اور فولڈر آ گیا ہے ٹھوٹین ورزن کا لیکن اس فولڈر میں بھی وہ فائل نہیں ہے اور اس میں واتس اپ نام کی فائل بھی نہیں دکھ رہی اور جو سامنے جو فائل ہے واتس اپ اس پر اگر کلک کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اپ ڈیٹ پر کلک کر رہا ہوں تو اپ ڈیٹ جو بھی ہوگا پیکیج وہ ایک سٹائٹ ہو گیا ہوگا واتس اپ پر کلک کر رہا کچھ کام نہیں کر رہا تو اس کا سولیشن جو ہے میں ایک بار ٹرائے کرتا ہوں اس کو انسٹال کر کے اس کو ریسٹال کرتے ہیں دیکھتے کام کر رہے گا اس کو انسٹال کرنے کے لیے اس پر آئیٹ کلک کر کے انسٹال یہ انسٹال ہو گیا یہاں سے دیکھتے گائب تو ہو گیا ہے اسے واتس اپ نہیں ہے ایک بار اس کو ریفریش کر لیتے ہیں اس میں واتس اپ نہیں دیکھ رہا گئی ہے ٹھیک ہے مطب یہاں سے انسٹال ہو چکا ہے فولڈر دیکھتے تو فولڈر میں سے پورا واتس اپ سب چلا گیا ہے یہاں سے ہم گیا گیا تو یہ بچا کچھ ہے اس میں اس کو بھی ڈیلیٹ کر رہتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے فولڈر پورا بلینک ہے ناو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں نیٹ سے یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن یہاں پہ دیا ہے اس کو پیسے ڈاؤنلوڈ کیا تھا میرے پاس اس نے ٹوورڈ دکھا رہا ہے تو سیکنڈ والا ہم کو ڈیلیٹ کرنا ہے ان جس ٹھیک سیکنڈ ڈاؤنلوڈ تو بس یہ ڈاؤنلوڈ ختم ہونے کے اس پہ ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور اب اس کو چیک کر رہا ہوں کہیں وائرس تو نہیں اس میں ٹھیک ہے اب اس کو اب رن کرتے ہیں ساتھ میں ایک فولڈر بھی دیکھ لیں گے اس فولڈر کے اندھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ورڈین ٹین اس نے لا لیا ہے ٹین ورڈین نے آپ پہ آ گیا ہے اور جو ایکچوال اس کو ورکنگ ورڈین ہے اس کے بعد کا تھرٹین اور فورٹین جو ہے دونوں میں پرولم تھا تو شاید اسی جو اس نے لایا نہیں اسے اور وارڈس اپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے وارڈس اپ میں سٹارٹ ہو گیا ہے اور ڈائریکٹل اس کو میں یوز کر سکتا ہوں ابھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف سے پورا لوڈ ہو چکے کانٹیکٹس ٹھیک ہے تو ایکچوال ورکنگ ورڈین وہ یہ ٹین اس کے بعد کا جو ورڈین آیا تھا تھرٹین اور فورٹین اور دونوں میں پرولم ہے اس نے جب میں نے فریش انسٹال کیا تو اس کے بعد وہ ورڈین کو ہٹوس نے ریمیو کر دیا اب جب بھی میں وارڈس اپ کو بند کر کے سٹارٹ کروں گا یہاں سے تو جو ٹین ورڈین ہے وہ ڈائریکٹل وہ ہی سٹارٹ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ٹین کے بعد کا نیو ورڈین جو آئے گا وہ ورکنگ رہے گا تو آپ بھی اپنے کمپیوٹر میں ایک بس کو انسٹال کر کے انسٹال کر لیجے تو یہ اب آگے نورمل چلے گا تھینکیو موسیقی